بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم خوبصورت سے لگے اور یہ دیکھیں جی یہ جب مین گیٹ پر شیٹ کے اوپر یہ ڈال دیا ہے اس کا روخ کر دیا ہے تاکہ یہ پوری اس طرف کو چلے اور بہت ہی خوبصورت لگے گی یہ گھر میں بہت ہی پیاری لگتی ہے جب بندہ اندر آتا ہے تو بہت ہی نائس لگتی ہے خوبصورت سے لگتی ہے مطلب ڈیسنڈ سا لگتا ہے گھر ٹھیک ہے جی اور یہ ہے جی ہمارے خوبصورت سے پیارے سے پودے جو گرمی کی وجہ سے بہت زیادہ مرجھا گئے تھے سارے پتے وغیرہ سارا کچھ لیکن اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے کہ آج بارش ہوئی ہے اور جس کی وجہ سے جو ہے نا سارا کچھ ہرہ بھرا ہو گیا ہاں جے تو اب میں نے سوچا کہ چائے بنا لی جائے کیونکہ ہمیں فادر انلا اور مدر انلا دونوں چائے پیتے ہیں سپر ٹائم تو اس لیے میں نے ان کے لیے چائے راخلی بنانے کے لیے اور جو ہے چائے جو میری مدر انلا ہے وہ تو بلکل بلکل پھیکی چائے پیتی ہیں بلکل نہ چینی ڈالتی ہیں اور نہ شکر تو اس لیے ان کی چائے جو ہے وہ میں پہلے نکال لیتی ہوں اور وہ ان کو ڈائیبیٹیز ہیں جس کی وجہ سے وہ بلکل بھی مٹھا نہیں مطلب مٹھا نہیں کھاتی بلکل بھی نہیں اور جو ہے میرے فادر انلا ان کو بھی ہے بٹ وہ شکر ضرور ایٹ کرتے ہیں وہ پھیکی بلکل پھیکی چائے نہیں پی سکتے ہاں جی تو یہ دونوں کی ہوگی ہے چائے تھے یار مزیدار سی اور اب میں چلتی ہوں کھانا بنانے کی طرف جو ہے آج میں نے نے بنا بنایا ہے چیکن مینچورین وید فرائد رائز بھی وہ تو پہلے بھی میں نے کافی دفعہ بنائے ہیں اور اس کی ویڈیو میرے چینل میں من حارہی ہیں هاں آج بھی میں سات ویڈیو لگاؤں گی اس کا تو اس کی ریسپ دیٹیل میں دوں گی کیونکہ اس کی پہلے میں نے پہ سکتے ہیں؟ تو اس لئے آج چی کن مینچورین کی ریسپڈ اس کی ریسپ میں ہوں گی ہاں جی تو یہ دیکھیں جی یہ میں نے ہاف کے جی جو ہے چیکن لے لیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ میں نے لسن ادرا کا پیسٹ لے لیا ہے ون ٹی سپون جو ہے میں نے اس کے اندر نمک ایڈ کر دینا ہے ون ٹی سپون بلیک پیپر ایڈ کر دینا ہے اور چیکن جو ہے وہ ہم نے بون لیس لینا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ون ٹی سپون وائٹ پیپر اور ون ٹی سپون جو ہے چلی سوس سوری سویا سوس پین سرکا کے اندر ایڈ کر دی نا اور ایک میٹس کاراں کے نونکر پین ایڈ کردی نا سیکھا گا ایک میٹس کاراں کے لیے ایڈ کروں گی دکھا یہ میں ایڈ کرنے کے بعد اچھے طریقے سے ٹھیکن میں مکس کروں گی ساتھ ہی میٹھ پین رنگی بیارا ہی رہا سا خوبصورت سا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر میں نے آئل لیا ہے اور ایک ایک جو ہے بوٹی اٹھا کر آپ نے اس کے اندر رکھنی ہے اور یہ اچھے سے کرنچی سا جو ہے یہ ہماری جو بونز ہیں وہ تیار ہو جائیں گی ہاں جی تو یہ میں نے ساری ڈال لی ہیں اور اس کو جو ہے نا میں نے میڈیم فلیم پر جو ہے پکنے کے لیے رکھ دینا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے اس کو میں نے ہلاتے بھی رہنا ہے اور میں ساتھ سے جگہ بنا رہی تھی کہ چلو ساری ایک ہی دفر ڈال لوں اور یہ ماشاءاللہ سے میں نے ساری ڈال لی ہیں اور مزے دار سی بہت مزے کا ٹیسٹ آیا تھا مردہ وے منچورین بندے بندے جو یہ والا جو سٹیپ ہے نا اس میں بہت ہی مزے کی بنی تھی ٹھیک ہے جی یہ ہماری ہو گئی تھی تیار اور ادھر میں نے ایک پیاری سی خوبصوری سی کڑائی لے لیا اور اس کے اندر میں نے ایک کپ آئل ڈالیا نہیں سوری ایک کپ نہیں ڈالنا ہاف کپ آئل ڈالیا اور لسن آدرا کا پیسٹ میں ڈال لوں گی اور اسے میں ہلکا ہلکا سا فرائی کروں گی آئی کرنے کے بعد اس کے اندر میں شمرا میرچ شاید کر دوں گی شمرا میرچ کی کٹنگ ہے وہ میں نے اس طرح چورس درکے سے کی ہے اور جو پیاز ہے وہ بھی میں نے ایک میڈیم سائز کا لے لیا ہے اور ایک میڈیم سائز کی شمرا میرچ لی تھی یہ ہلکا سا فرائی کروں گی کرنے کے ساتھ ساتھ اسے 2 منٹسیں گی انگرڑے ہوگا ایسا کولر پکا دینا ہے اکیس پونٹ ایسا سیرکھا ایٹ کر کے لئے ایسا ایسا سویہ سوٹ آگے رضا رضا سور پھرے ایس ایسا سیز ویڈی بیوید پیپر ایسا سیرکھا اور ایسا سیس پونٹ ایسا سویہ سوٹ آگا اس کے اندر پانی ڈالوں گی بلکل ہلکا سا تاکہ جو ہے وہ جو ہم نے مرچے وغیرہ ڈال تھی وہ اندر اچھے طریقے سے مکس ہو جائے پھر جی اس کے اندر میں ایک کپ کیچپ ایٹ کر دوں گی یہ دیکھیں جی کیچپ جہاں پر جو ہے ہماری لائٹ چلی گئی تھی بہت لائٹ کا مسئلہ ہے بہت زیادہ اور لور شیڈنگ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بس پوچھو ہی نا ٹھیک ہے جی یہاں پر جو ہے اس لیے تھوڑی لائٹ کم ہو گئی تھی اور سات ہی ساتھ جو ہے یہ میں نے پیسٹ بنا لیا تھا ون ڈیوبا سپون کون پروھ لیا تھا اور اسے اس کے اندر ڈال لیا تھا کونپرول کون پر کیا ہے اور ساتھ میں نے یہ جو اپنی مزیدار سی کرنچی سی بوٹیاں تیار ذی์ وہ میں نے ڈال دیا ہن invasion کے بعد اسے میں ایک منٹ اچھے طریقے سے مکس کروں گی اور یہ ہمارا چکر منچورین ہو گیا ہے تیار اور ہم نے فلیم کو کر دینا ہے ہاں جی اس طرح آتے ہیں اور اس طرح میں آپ کو بتاتی ہوں یہ میں نے مرٹر لے لیا ہے فریز کیا ہوئے اور فریز یہ آپ کو بتا ہے آج کل تو مرٹر کا موسم نہیں ہے لیکن جب تھا تو اس میں نے اس کو فریز کر لیا تھا اور جب آپ چاہتے ہیں کہ اس کا کلر خراب نہ ہو اور اس میں سے مطلب جو ایک ہلکی سی سمیل سے آتی ہے اگر وہ نہ آئے تو آپ ون ٹیبل سپون اس کے اندر شگر ایڈ کر دیں اور اسے اچھا طریقے سے بائل دیں دو بائل جب آ جائیں گے تو پھر جو ہے اس کو ہم اتار لیں گے اس کے اندر مین ٹرک اور ساتھ ساتھ میں آپ کو کہتی چلوں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں چینل بھالا آئیکن پر کلک کریں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ کو پہلے مل سکے اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو کہتی ہوں میری ویڈیو کو لائک شیئر اور کمیٹ ضرور کر دیا کریں گے آپ کی طرف سے میں لئے ایک چھوٹا سا پیار ہوتا ہے اور پلیز اپنی بہن کو سپورٹ کریں ہاں جی تو اس کو بائل آ گیا ہے اور ایک سٹینر کے مطر سے میں نے یہ مٹر نکال لیے ہیں ساتھ ہی پر چکن بائل کرنے کے لئے رکھتوں گی اور اس کے اندر میں نے جو ہے ون ٹیبل سپون لیزن اندرا کا پیسٹ ایٹ کر دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں اس کے اندر جو ہے ون ٹی سپون بلیک پیپر وائٹ پیپر سوری وہ ایٹ کر دوں گے اور اسے میں اچھے طریقے سے بائل کروں گی اتنا بائل کرنے کے اس کا پانی ختم ہو جائے اسی کے اندر ہی ہم نے اتنا پانی ڈال لیا کہ اس کا پانی ہے اسی کے اندر ختم ہو جائے ہاں جی تو ون ٹیبل سپون جو ہے اس کے اندر میں نے نمک بھی ایٹ کر لیا تھا جب پیسٹ میں نے بنایا تھا اور ساتھ ہی یہ میں نے دو انڈے لے لی ہیں اسے میں اچھے طریقے سے فرائے کروں گی جو انڈے ہیں ان کے کلر جو وہ خوبصورت لگے چاولوں میں جو انڈوں کا کلر وہ زیادہ خوبصورت لگے تو فوڈ کلر جو ہے ون پینچ جو ہے میں فوڈ کلر ایٹ کر دوں گے جس سے جو ہمارے انڈوں کا کلر وہ بہت ہی خوبصورت آئے گا آپ دیکھیں گے جب اسے میں بناوں گی تو بہت ہی خوبصورت کلر آئے گا کوئن پینچ جو ہے میں اس کے اندر نمک ایٹ کر دوں گے بلکل تھوڑا سا نمک ایٹ کرنا ہے کیونکہ اور چیزوں کے اندر بھی نمک ڈلے گا تو اس لیے جو نمک کے قوانٹی ہے وہ دھیان سے اپنے دے کا اور ڈال لی ہیں ٹھیک ہے جی تو اب جو ہے میں اس پیارا سا خوبصورت سا پین لے لوں گے میں تھوڑا سا آئل ایٹ کر دوں گے ٹھیک ہے جی اور میں آپ کو بتا دوں حج کے دن ہیں اور آپ زیادہ سے زیادہ دعاوں میں یاد رکھئے اور اللہ پاک سے آپ جو بھی دعا مانگتے ہیں وہ ان دنوں لازمی قبول ہوتی ہے خاص طور پر اللہ پاک سے اولاد کی جو دعا مانگے جاتی ہیں وہ بہت بہت جلدی قبول ہوتی ہے ان دنوں میں ٹھیک ہے جی تو اللہ پاک سب کو نیک لات دے اور سب کی دلی خواہشات کو پورا کرے ٹھیک ہے جی ہمارے ایک بھی ہو گئے تیار اور یہ جو ہے ہم چکن یہ بھی بوائل ہو چکا ہے اس کو میں اچھے طریقے سے ریشے کر لوں گی اور ساتھ ہی ساتھ یہ میں نے آئل لے لیا ہے اور آئل کے اندر میں نے آلو ڈال دیا ہیں سب سے پہلے آلو رول لسن ادھر کا پیسٹ ایٹ کروں گی اور اسے اچھا سا فرائے کروں گی کیونکہ آلو جو ہے نا وہ اکثر جو ہے کچھے رہ جاتے ہیں اس لیے اسے سب سے پہلے میں ڈال لیتی ہوں ٹھیک ہے جی یہ ہمارے ہو گئے ہیں آلو اب میں اس کے اندر گاجریں آئیڈ کر دوں گی اپنی سیکنڈ نوبر پہ گاجریں آئیڈ کرتی ہوں میں سٹیپ بے سٹیپ ڈالتی ہوں چیزیں تاکہ جو ہے نا چیزوں کے حساب سے کہ وہ بہت زیادہ گرل نہ جائیں اور بہت زیادہ کچھی بھی نہ رہ جائیں ٹھیک ہے اب جو ہے اس کے اندر مطر اور شملہ میرچ آئیڈ کر دوں گی یہاں پہ یہ دیکھ لیں یہ ساری چیزیں میں نے آئی چیزیں میں ڈال لئے چکنڈ کر دوں گی چکنڈ کر دوں گی چکنڈ کرنے کے بعد جو ہے اس کے اندر مصالوں کا مرچہ نہیں اور ٹھیک دلتی ہوںそれは صرف بلایک پیپر وائٹ پیپر اور ایک کیوپ سٹیک ہوئی ڈالی نمک نمک ڈالی نمک موجود پانی حضور نمک میں موجود یہ پانی مگے پانی کے ایڈ کر دوں گی یہ جی میں نے کر لیا اور ساتھی میں نے توا بھی رکھ لیا ہے ہمارے گرم کرنے کے لئے اس لئے پہلے رکھ لیتی ہوں کیونکہ جو ہے چاول جو ہے ان کو اچھے سے دم لگ جائے مطلب توا گرم ہوتے بھی کافی ٹائم ہوتا ہے تو اس لئے جب تک مارے یہاں پر چاول دم والی سٹیج پر آتے ہیں تب تک ہم وہاں پر توا رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اب جو ہے تقریبا تقریبا مارے چاول دم والی سٹیج پر آگئے ہیں اور جو انڈے ہیں وہ سب سے اوپر والی تیہ پر لگا دیں گے اس طریقے سے دیکھیں جی انڈوں کا کلر کتنا خوبصورت آیا فوٹ کلر ایٹ کرنے کے بعد ٹو ٹیبل سپون جو ہے وہ میں نے اس کے اوپر سویا سو سیٹ کر دیا ہے اور جی اس کے بعد میں نے دم لگا دیا تھا ہلکی آنچ پر پینٹیس منٹ کا دم لگایا ہے اور اس کے بعد جی آپ یہ دیکھیں ہمارے چاول ہو گئے ہیں تیار اور ساتھ چکن منچی اورین بھی تیار ہو گیا ہے مزیدار سا بہت مزے کے بنے تھے دونوں چیزیں بہت ہی ٹیسٹی بنی تھی اور بہت ہی آسان ریسیپی ہے ایفٹ ایفٹ سے بنے والی ریسیپی ہے اور آپ کے گھر اگر کوئی گیسٹ وغیرہ آتے ہیں تو ایفٹ ایفٹ سے یہ بنا سکتے ہیں اور سب کو بہت پسند آئیں گے اور اس میں کوئی اتنے زیادہ ایفٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ٹھیک ہے جی امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں اور پلیز اپنی سسٹر کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں آپ سب اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ